الرحمن الرحیم یا ایہا اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم زنوبکم ومن یتی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا نظیما حضرات اگرامی آج یہاں پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ حرصے سے روافض کی طرف سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طفانِ بتمیزی برپا کیا جا رہا ہے جنابِ صدی کی اکبر جنابِ فاروقِ عاظم جنابِ عثمانِ غنی جنابِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ وآلہم اور دیگر تمام صحابہ کرام اور اہلِ بیت ان کے بارے میں ایک سازش کے تحت دونوں جانب سے پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے گستاخانہ بیان آت دیے جا رہے ہیں اور گستاخی پر مبنی ایسا انداز اختار کیا جا رہا ہے جو کسی طرح بھی اہلِ سنت ہونے کے ناتے سے ہمیں منظور نہیں ہے اور ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم حکومتِ وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایک سازش کے تحت اہلِ حدیث کو بدنام کرنے کے لیے پہلے عبد الرحمان نامی شخص سامنے لایا گیا اس کا نام سامنے آیا اور پھر عبد الرحمان سلفی کے نام سے اس کو سامنے کیا گیا اور پھر آزان الہی کے نام سے اس کا نام سامنے آیا اور اس نے اہلِ بیعت کی شان میں گستاخیاں کی اسی طرح دوسرے فریق کی طرف سے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور خصوصاً ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازیاں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور تمام مقاتب فکر نے مل کر پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اس کردار کو پامال کرنے کے لیے اہلِ بیعت کے خلاف اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک بدتمیزی کا طفان پیدا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ازان الہی کے نام سے یہ شخص کو متعرف کیا جا رہا ہے اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ازان الہی علامہ احسان الہی شہید کے خانوادہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور علامہ ابتسام الہی زہیر ان کے بھائی حشام الہی زہیر اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے اور یہ ان کی شاگرد بھی ہیں اور ان کے بھانجے بھی ہیں ابتسام الہی صاحب نے حشام الہی صاحب نے برملہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اس آزان الہی کو سامنے لائے جائے ایجنسیوں سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے وہ آزان الہی کو پکڑیں اور سامنے لائیں آزان الہی کے ساتھ علامہ خاندان کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ استاد شہگرد کا واسطہ ہے نہ رشتہ داری کا کوئی تعلق ہے جس نے اہلِ بیت کے خلاف زبان درازی کی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو مقدمہ چلا کر اس سازش کو بنکاو کر کے اس کو تختہ دار پر لٹکایا جائے یہ بھی سرام ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح اہلِ بیت کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سزار کرات واقعی سزار دی جائے اسی طرح اصحابِ رسول اور امہات المومنین کی خلاف زبان درازی کرنے والوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور یہ حالات اس وقت ایسے آ رہے ہیں حساس دن آ رہے ہیں محرم کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت پاکستان کو کہ امن کو تحبالہ کرنے کے لئے یہ سازش ہے حکومت کو اس سازش کو ناکام کرنا چاہیے اور بروقت اس کا صدباب کرنا چاہیے ہم اہلِ بیت کی شان کے خلاف بھی جس نے غلط الفار اس سے استعمال کیے ہیں ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے زبان درازی کی یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنہوں نے زبان درازی کی ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس سازش کو جو ایک گہری سازش نظر معلوم ہوتی ہے اس کو بے نکاب کیا جائے اور سازش نکاب کیا جائے